جو مکہ کے مشرقین تھے انہیں بھی معلوم تھا کہ اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مسلمانوں میں کن کا مقام و مرتبہ ہے اس لئے وہ سیدھے وہ وقر عزیلہ عزیل کے پاس گئے ان سے درخواست کی کہ آپ جا کر اللہ الرسول سے سپارش کر دیجئے انہوں نے انکار کر دیا عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا عمر رضی اللہ علیہ وسلم موجود تھے کی نہیں موجود تھے اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے لیکن وہ تیسے نمبر پر عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا مکہ کی مشرقین کو بھی بات معلوم تھی کہ مسلمانوں کے اندر صحابہ کے اندر لا قصور کے پاس اگر کسی کے بعد کسی کو مقام آسے رہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اسے درخواست کی جا کر سبالش کر دیں لیکن انہوں نے انکار کر دیا تو اس کے بعدی واقعہ پیش آیا جس کو فتح آزم اٹھا گیا ہے اور جس کو اللہ علیہ وسلم فتح سے تعبیر کیا اور یقیناً یہ بڑی فتح تھی کیونکہ جس شہر سے آپ کو حجرت کرنے پر مجھول کر دیا گیا اسی شہر کو آپ نے فتح کیا اور بہت سارے لوگ جو مکہ کے آج پاس آبادیوں میں رہتے تھے وہی دیکھ رہتے ہی تھی کہ انتظار تھا کہ مکہ پر کنکورٹ اس کو حاصل ہوتا ہے